اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک بھائی ہیں سرمد احمد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے چھبیس میں روز عمرے پہ جانا ہے تین دن قیام مکہ مقرمہ میں ہے اس کے بعد مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو کیا ریاضت الجنہ میں حاضری کے لیے ایپ پاکستان سے ڈونلوڈ کی جا سکتی ہے یا خانہ کعبہ سے کریں گے یا مدینہ منورہ پہنچ کر کریں گے خانہ کعبہ سے کریں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے موبائل اپلیکیشن کا تو اس کا نام ہے نسک اس پہ میں نے ایک پروپر ویڈیو بھی بنائی تھی اس کی پکچر میں شو کر دیتا ہوں آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گے انشاءاللہ آپ کو اس میں ساری گائیڈ لائن مل جائے گی بہرحال مختصر بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موبائل اپلیکیشن پاکستان صحیح اپنے موبائل میں انسٹرول کر لینی ہے یہی صحیح آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو وہاں کا پرمٹ وغیرہ ساری ڈیٹیلز مل جائے اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو آپ کے جی میل اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ ایک کوڈ نمبر بیجا جائے گا اس کوڈ نمبر کے ذریعے آپ اس میں مزید فردہ ریجسٹریشن کے ذریعے پرمٹ یہیں پہ بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائے گی بہرحال آپ نے یہی صحیح کوشش کرنی ہے کہ پرمٹ لے کے ہی جانے جہاں تک تعلق ہے کہ مکہ مقرمہ پہنچ کے میں لے لوں گا یا مدینہ منورہ پہنچ کے لے لوں گا تو وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں جا کے جب آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے تو آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک میں آپ جا رہے ہیں اور رمضان المبارک میں دنیا بر سے لاکھوں مسلمان مکہ مقرمہ اور مدینہ منورہ آتے ہیں اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہونا ہے بڑا شدید رش ہونا ہے دنیا بر کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان مکہ مقرمہ میں عمرے کے لیے آئیں گے مدینہ منورہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے آئیں گے تو اس لیے اگر آپ ان دنوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پرمنٹی نہ ملے ہو سکتا ہے بہت زیادہ پریشانی کے سامنا کرنا پڑے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر کہتے ہیں جی ہم بار بار ٹرائی کر رہے ہیں لیکن موبائل اپلیکیشن پروپر کام نہیں کر رہی پروپر ورک نہیں کر رہی تو وہ اس لیے نہیں کر رہی ہوتی کہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے اس پہ لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر چونکہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے سم ٹائم وہ پروسیڈ نہیں کرتی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی اپلیکیشن میں اپنا مکمل ڈیٹا پوٹ کر دیتے ہیں جیسے آپ ریجسٹریشن کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ موبائل اپلیکیشن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور آپ کے لیے وہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے یہ سارا کام پہلے ہی کر کے جانا ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ بھی جانے والے شاید کچھ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو جاتے ہیں ان میں پڑے لکھے بیچارے لوگ نہیں ہوتے ان کو موبائل اپلیکیشن کرنی ہی پتا ہوتا یہ نہیں پتا ہوتا جی میل اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے موبائل اپلیکیشن کیسے استعمال کرنی ہے تو آپ ان کی بھی مدد کریں یہ بہت بڑی نیکی ہے ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے ایک ہی موبائل سے چار لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک ہی موبائل سے چار لوگ بھی پرمٹ لے سکتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی بہرحال آپ پوری تیاری کر کے جائیں عمرے کے دن ہیں پچھلی خبروں کو آپ دیکھ لیں کہ رمضان و مبارک میں ایک میلین دو میلین کے قریب لوگ جو مسجد الحرام میں آتے ہیں اس لئے وہاں پر راش بہت زیادہ ہونا ہے مسجد نویشی میں میلین سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پر بھی راش بہت زیادہ ہونا ہے تو اب تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ رمضان کے آخری اشرہ میں عمرہ کریں گے ان کو بھی نسک اپلیکیشن کے ذریعے ہی اپروول لینی پڑے گی یہ بات یاد رکھئے گا اور اسی طرح مدینہ منورہ میں روزہ تلریازہ تلجنہ کے اندر آپ نے جانا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو نسک اپلیکیشن کے ذریعے ہی اپروول لینی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوگے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ